السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہتی خوشحال رکھیں یوں فرمایا کہ اللہ کو خوش کرو اللہ کو خوش کرو کیسے اللہ کو خوش کرے فرمایا اللہ کے حکموں پر چلو پیارے نبی کے طریقوں پر چلو اور شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو اللہ راضی ہو جائیں گے جب اللہ خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوش کر دیں گے دیکھو الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی قدرت کا ایک عجیب اور غریب اور خوبصورت اور دلکش اور بہت ہی زبردست نظارہ اللہ اکبر میں نے اپنی لائف میں ایسی خوبصورتی بہت کم دیکھی ہے اللہ اکبر کیا خوبصورتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیلی غلط کلیمی اسماروں کو بنانے والے اللہ زمین کو بچھانے والے اللہ پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ پہاڑوں کے اوپر یہ درخت لگانے والے اللہ یہ حریالی کو بنانے والے اللہ یہ ساری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ کیا میرے رب کی قدرت ہے اور کیسی طاقت ہے اور کیسی کاری گری ہے اور کیسی بناوٹ ہے ایک طرف دیکھو پہاڑ ہی پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان پانی اور اس کے درمیان حریالی اور لوگوں کے مکانات اور یہ پہاڑوں کے درمیان جو مکانات ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے روزی دینے والی رات اللہ کی ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کوئی ہے اس کو بنانے والا وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ پالنہار ہے وہ شہنشاہ ہے وہ بادشاہ ہے وہ احکم الحاکمین ہے وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے اپنے اللہ کو پہچانو اپنے بیوی بچوں کو پہچانتے ہو اپنے دو صحباب کو پہچانتے ہو اپنے اللہ کو پہچانو ہمیں زندگی دینے والے اللہ یحییکم زندگی دینے والے اللہ ویمیتکم اور ہمیں موت دینے والے بھی اللہ والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والے اللہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور روک گئی تو وہ جہاں ایک سانس کا فاصلہ ہے اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے بعد میں توبہ کریں گے بعد میں نہیں ابھی توبہ کرو ابھی اللہ کے ہو جاؤ بعد میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے بعد آئی نہیں جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمو نے مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا کہ تُو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جاہ ہے تماشاگاہ نہیں ہے پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا پھر جوانی نے تجھ کو مجنو بنایا پھر بڑا پہ نے آکے تجھے کیا کیا ستایا اے انسان یاد راک اجل یعنی موت کر دے گی بلکل تیرا صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جاہ ہے تماشاگاہ نہیں ہے کیا تجھ کو یہی دن ہے کہ رہوں سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا یوں ہی جیاہ کرتا ہے مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جاہ ہے تماشاگاہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے توبہ کی جائیں اللہ کے ہو جائیں دنیا میں چین سکون دیکھیں اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزا دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ پنج گنی کے قریب یہاں سے پنج گنی تقریباً دو کلومیٹر ہے ویلو سیٹی کے قریب ایک خوبصورت جگہ اور ایک دلکشت جگہ اور اللہ کی قدرت کاجیب اور غریب نظارہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں یہ منظر آپ کو بھی بتا رہا ہوں ذکر کرتے کرتے دیکھئے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیے